لیکن میں کہتا ہوں کہ بلکہ جنابی علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے تو تارک نیازی صاحب این ایف سی سے ریٹائر ہیں اور کیم میسٹ کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں تو پورے پاکستان سے دوست مرات لیتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ جو دور دراز سے دوست آ رہے ہیں تاکہ آپ کی خدمات سے جو اینجی پہلے گا تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو سسٹم ہے ہم نے بارہ من گنہ لینا ہے یہ دو من گنے کی ٹیکنالوجی پر بات کر رہے ہیں بارہ من ہم نے گنہ لینا ہے اس میں صرف دو من آنکھیں نکال لینا دو من آنکھیں نکال لینا ہے باقی جو دس من گنہ ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو استعمال کریں گوڑ بنا لیں جانورو کو دیں مل کو دیں کوئی مسئلہ نہیں وہ آنکھیں جو ہے ہم نے تقریباً آئے گا چھ ہزار تھیلی اور ایک سے ڈیڑھ کلو میرے حیال میں وہ آ جائے گا اس میں ہم نے تیار کرنی ہے دو مہینے کے بعد پھر ہم ہم نے اس کو کنوال کرنی ہے اس طریقے سے ہمارا اسی ہزار سے لے کر پچاس ہزار پودہ ہوگا فی ایکر میں باقی آپ کا ڈیپینڈ جو ہے پیدوار کا وہ آپ کی خوراکتا ہے جس طریقے سے آپ خوراک دیں گے اس طریقے سے جو ہے نا جی آپ کی فصل کی پیدوار ہوگی اس طریقے سے ایک آدمی ڈیلی ایک ایک ارگنہ کاش کر لیتا ہے طریقہ کر اس کا کیا ہے آپ نے دو مہینے کے بعد تھیلی اٹھائی تھیلی کو کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد ایک کسی سے جگہ بنائی اس کو تھیلی رکھ کے پیاؤں سے بنا کوئی ضلالت نہیں ہے کوئی خواری نہیں ہے محنت ضرور ہے لیکن اس طریقے سے آپ کا سب سے جو زیادہ بچت ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کو بھیج کے بعد لیبر کے بعد میں اور خاص طور پر بھی یہ اس کے لیے ہم نے جو بڑے پیمانے پر ہیں اس کے لیے ہم نے بجلی کی مشین بنوائی ہے جو مربع یا دو مربع کاش کرنا چاہتا ہے اور جو چھوٹا فرمر ہے بڑی بڑی مشین کی کیمت ہے پنٹالیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار روپے اور وہ بجلی پر چلتی ہے جو چھوٹی مشین ہے وہ ہاتھ سے کام کرتی ہے اور اس کی کیمت ہے پانچ ہزار سے چھوٹی ہے یہ یہ مشینیں جو ہے نا جی یہ ہم ہمارے پاکستانیوں کی یاد ہیں اور یہ سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ بیڈ پلانٹنگ تھا جس کو آپ پیٹ پلانٹ آپ کہہ سکتے ہیں جی یعنی کہ گڑھے کھوڑ کر وہاں پر گناہ کاث کرنا تو وہ طریقہ کافی مشکل تھا نہیں ایک اکر پر لگ بھگ پچاس ہزار کہا کیا ہو جائے اب ہمارے پاکستانی مہرین نے وہ طریقہ ختم کر دیا ہے ہم نے سسٹم مطارف کروایا ہے کہ اب آپ کو گڑھا کھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے خودو کی تعداد اتنا ہوگی لیکن ہوگی کھیلیوں میں ہمارے سسٹم کو دیکھ کر پھر برازیل نے اپنایا ہے پھر آسٹریلیا نے ہماری نقل کی ہے تو ان نے کہا جی یہ آپ کا ریزلٹ جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ گنہ انشاءاللہ سامنے ہے آپ کے فیلڈ میں آپ جائیں گے مزید وزٹ کریں گے کہ ایک تو نائنٹی فائی پرسنٹ یہ گرہ نہیں ہے حالانکہ اکثر گنہ دیکھیں بخاری صاحب اس میں گرامی کیا ہے پورا نام آپ مکمول شاہ صاحب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گنہ گر گیا درخت گر جاتے ہیں ہیں جن کی بیس بیس دس دس فٹ نیچے جڑے ہوتی ہیں یہ تو پودا ہے لیکن متوازن خوراک سے اس کے اندر اتنا قوت مدافعت آ جاتی ہے یہ گرتا نہیں ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا جی یہ نہیں گرا اور میں نے اسی وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا ہم اس کو فیفٹی پرسنٹ ایمپلی میڈکل چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں کیا وہ ان کی کوئی مجبوری آگئی جو میں آپ سے آپ کوئی نیازی صاحب کے حوالے سے یہ جو ہے فولیر کھا دیں ڈی اے پی وغیرہ یہ کم استعمال کرواتے ہیں یہ فولیر کھا دے ہیں اس کے بعد فلڈنگ کھا دے ہیں تو مختلف کیمیکل کھا دے ہیں ان کے سربراہ رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگ نیازی صاحب کو جانتے ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تاکہ آپ نے اتنا منزل کی ہے منزل سے تو یہ ہے کہ وہی جس طرح حضور پاک نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے ہم تو ایک سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر دین سو کلومیٹر بھی آپ آئے ہیں لیکن نیازی صاحب سے کوئی چیز آپ کا سوال ہو وہ بھی آپ کو تر لیں تو اس کے بعد کوئی میرے حوالے سے سوال ہو اس کی کیا ادھر میں اوست مسلم رکھنے اتنا جگہ چھوڑ کے لگانا ہے اس کا کیا سہتہ ہے یہ پوری ٹیکنالوجی ہے میں نے آپ کو بڈنگ سسٹم بتا دیا ہے اس کے بعد وہ بتا دیا ہے اس کی خیلی میں یہ کھیل نکالی ہے ڈیڑھ فٹ چوری ایک فٹ گہری اور کھیل سے کھیل کا فاصلہ چار فٹ ٹیک نا جی وہاں آپ کی مرضی ہے کہ وہاں آپ کو دو تھیلیاں رکھ لیں ایک جگہ پر تین تھیلیاں رکھ کہ آرگیننگ اگری کر چلیاں جدید ذرات جو فارمر شروع کرنا چاہے نا جی وہ اسی فیلڈ کے کوئی بھی فیلڈ شروع کرنا چاہے چاہے لائف سٹاک ہے چاہے یہ کیمیکل ہے چاہے آرگیننگ ہے چاہے شوگر کین ہے چاہے یہ چارہ سسٹم ہے چاہے سیلس سسٹم ہے چاہے بائیو گائے سائے اس مطلقہ ایکس پارٹ سے آپ ضرور مشرق میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے نراز بھی رہتا ہوں آپ میری بات سے تفاق کریں گے کہ جب ہم زندار لوگوں کی شادیاں ہوتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں پر یہ خسروں پر نوٹ نچاور کرتے ہیں انتائی معذرت کے ساتھ ہم خسروں پر خاجہ سراؤں پر نوٹ نچاور کرتے ہیں بوریوں کی بوریاں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن کسی مہر کو بلا کر دو چار ہزار پیا خرچ کرنے سے ہمیں تکلیف ہے دیکھیں ہماری پہچاند ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہمارا وسائل یہ ذرات ہے اور نوے پرسینٹ جو ہمارا ذریعہ دار ہے وہ کسی اور کاروبار میں فیل ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے کہ زندار جس پوزیشن میں بھی ہو اس کا دل بڑا ہوتا ہے اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ نینٹی فائی پرسینٹ دو نمبری نہیں کرے گا جناب آپ کسے کھڑے ہوئے ہیں جب آپ ایک چیز بیس روپے کی دیں آپ والا دکاندار کہے گے جی میں پندرہ روپے میں دے وہ لوگ ان سے خریدیں گے وہ کیا ہے وہ پندرہ روپے جو دے رہا ہے اس کو بھارے ہاری ہمارے پاکستان کے مارکیٹنگ میں زیمی دار کو ہر چیز پر لاس ہے یہ دیکھیں کہ مارکیٹ ہے ابھی ہمارا شوگر ہی ہے جو شوگر کہنا ہے گناہ ہے جہاں مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں مل میں یا کنڈے پہ یا کہیں پہ زیمی دار اس چیز کا ریٹ خود نہیں لگا سکتا حالانکہ زیمی دار نے ایک سال اس پر محنت کی ہے ایک سال اس کو سنبھالا ہے لیکن وہ خود لگا نہیں سکتا لیکن اگر وہی چیز ہم کسی دکاندار سے یا کسی دوسرے سے لینے جا رہے ہیں تو وہ اس کا ریٹ ہم نہیں لگا سکتے وہ لگائے گا حالانکہ ہماری یہی چیز ہے ہمیں سب سے زیادہ جو لاس ہے وہ اس چیز کا ہے میں ارز کرتا ہوں گزارشی ہے کہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے گوش گزار کیا ہے کہ آپ اخراجات کم کریں دو چیزیں ایک آپ ریویت سے ہٹ کر ذرات کریں دوسرا آپ اخراجات کم کریں اب اس پر جو اس کا خرچہ ہوا ہے اس کا جو خرچہ ہوا ہے اس وقت سوارٹی لیزر کی مد میں وہ ہے دس ہزار رپی فی ایک ٹھیک ہے نا جی جو منیمم اندازہ لگا رہے ہیں ہم پوری توجہ نہ دینے کے باوجود یہ آ جائے گی دو ہزار منٹ ٹھیک ہے نا جی اب آپ ایک سو اسی کی بجائے آپ یہاں پر موقع پر ایک سو پچاس ہو گئے ٹھیک ہے نا جی میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارا زمدار کسی حکومت سے توقع نہ رکھے کیونکہ بادکسنتی ہے اس ملک کی اس کو مخلص قیادت نہیں ملی اس کو مخلص قیادت نہیں ملی گنے کی رس سے پیٹرول بنتا ہے جس کو ایتھنول کہتے ہیں میرے خیال میں اکثر دوست جانتے ہوں گے وہ ہمیں پاکستانی روپے میں پڑتا ہے پندرہ سے بیس روپے لیٹر پندرہ سے بیس روپے لیٹر پڑتا ہے اور گنہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر کوئی اور فصل پیدا بھی نہیں ہوتی مشرف دور سے پہلے صرف ایک ایتھنول کی فیکٹری تھی مشرف دور میں ہمارے زری مہرین نے ان کو مشورہ دیئے بیس فیکٹریہ ہوں اب اس دور میں اس فیکٹری پر جو ہے نا جی بین لگ گیا بزید نہیں دکھا سکتے وہ چال رہی ہیں سار پہلے والی پہلے والی تو چل رہی ہے نا سار لیکن گزارش یہ ہے کہ بھائی جو پاکستان کی خپت ہے نا جی وہ دو فیکٹریہ بیس فیکٹریہ پچیس فیکٹریہ ترہی پوری کسی بلکل اس سے اچھا ہے کرنا ہے اس سے اچھا ہے وہ اس میں شامل ایک ایک سوال کرتے جائے تاکہ میں ہر دوستوں کا سوال دوں گزارش یہ ہے آپ کا اسم اگرامی کاشف بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اگر وہ ایتھنول یعنی کہ گنے کی رس سے بننا ہوا پیٹرول گاری میں ڈائل ہیں تو اس کا انجن پانچ سال چلتا ہے وہ دس سال چلے گا نمبر ون نمبر ٹو پر اس کے دھویں سے اس کے دھویں سے جو فضائی علودگی پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے جو آپ کو ساٹھ روپے پیسٹ روپے پیٹرول مل رہا ہے وہ آپ کو بیس روپے ملے آپ اس سے خود مزید افادیت میں کیا بیان کروں وہ سارا پیٹرول کی در جا رہا ہے جو باہر میں شامل ہو کے بیک رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے یہ عرض یہ ہے کہ اس کی خپت جو ہے بہت زیادہ ہے بیس فیکٹریاں تو نہیں پوری کر سکتی نا یہ ہو رہا ہے یہ معاملہ اوپر لیول کا ہے یہ یہ معاملہ اوپر لیول کا ہے یہ یہ معاملہ اب 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 ایک اور حیران کون بات کہ انڈیا میں ہے یہ پچیس لاکھ روپے میں ایک شوگر میں لگا سکتے ہیں ہاں جی آپ یوٹیوب میں جا کر منی شوگر میں لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پر ہر پینڈ میں ہر بستی میں لگے ہوئے ہیں یہاں پر مجھے ایک فرمر بتائے جنہوں نے اپنی یہ لیول کی لگائی ہوئی ہمارے ہاں بیس لوگ ہیں دس یا بیس لوگ ہیں وہ ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اپنا ریٹ سا جاتے ہیں سر گزارش یہ ہے کہ جو پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مل ہونا رہے ہیں اب شاہ سب آپ خود اندازہ کریں وہ کب چاہیں گے آپ نے بڑے چھ بات کی اگر 20-30 لاکھ مل لگ جائے دو گاؤں ایک گاؤں یا دو گاؤں ملے پتے مل کر سر جی مل کی منظوری کے لیے اتنا بڑی فائل بن جائے گی تاکتور گدھا نہیں اٹھا سکے گا اس کو مزوری نہیں ملے گی لیکن ہمارے اریے میں ایک مل لگی تھی چاہد یہاں کے رہنے والے کو تخافہ ہوئے ہیں